ڈیکشنائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ اپرارالاقرہ مانے دشگو انڈیا گڑبندن کی کل کی بیٹک کو لے کر کے اب کئی بڑی خبریں جو ہے وہ باہر آنے شروع ہو چکی ہے اور یہاں تک دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اکلیش یادو پھر سے ایک بار یہاں پر بازی مارتے ہوئے دکھائی دیں گے اور وہ اس طریقے سے کیونکہ ہم آپ کو اس ریپورٹ کے مادیم سے بھی معاملہ سمجھائیں گے کہ آخر کار انڈیا گڑبندر نے پی ایم فیس کو لے کر کے جو بیٹک کی اور یہ کہا گیا ہے کہ اس میں سیٹوں کو لے کر کے صاف طور پر جو اسیتے صاف ہوتی نظر آئے گی وہ بالکل بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دیں کہ انڈیا الائنس میں سیٹ شیرنگ کو لے کر کے کیا معاملہ بن جائے گا اور کیا سیٹ شیرنگ کو لے کر کے اتر پردیش میں اکلیش یادف کو اتنی آسانی سے جو ہے آپ منایا جا سکتا ہے حالانکہ اکلیش یادف کے سمرتن میں ممتہ بنرجی ارون کے جریوائل جیسے بڑے چہریں ویپخش کے قدعور چہریں اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایسے میں اب دعوے یہ کیے جا رہے ہیں درشکوں اور اس وقت میں اس ریپورٹ کے مادیم سے بھی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر کار یہ استیتی کیوں بنتی ہوئی نظر آئی تھی سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیے کہ اکرکار انڈیا گھڑ بندن نے جو فیصلہ لیا اور جس جنگ سے اس فیصلے کو لینے کے بعد وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب کسی بھی طریقے کی کوئی استطیق خراب ہونے والی نہیں ہے پوری طریقے سے معاملہ جو یہاں پر فٹ بیٹھتا نظر آئے گا حالانکہ اس میں ایک بڑی چوک ہوئی اور اس چوک کا یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو فائدہ میں ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے اکلیش یادف کے پی ایم فیس پر کیا انڈیا گھڑ بندن کے وہ تمام بڑے چہرے یہاں پر اپنی سہمتی جاتات ہوئے نظر آئیں گے کیا یہ سمجھ نظر آتا ہے درشکوں کیونکہ کئی جو ہے پارٹی کے بڑے نیتا جو ہے پردان منتری کے چہرے کے روپ میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں چاہے وہ ارون اور ایسے میں اکلیش یادف کیا بازی مار پائیں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی فیلال اس ریپورٹ کے مادہم سے تو یہی بڑے خلاص ہو رہے ہیں درشکوں لیکن آنے والے سمجھ پر جو بھی بڑی اپ ڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ تک پہنچ جاتے رہیں گے فیلال انڈیا گھڑ بندن کی اس بیٹک کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی خیمے میں ہر کم پہ دیکھا جا رہا ہے اس خاص ریپورٹ میں وسط نہ ہی جڑے رہے ہیں بڑی خبروں کے لئے نکشنین نیوز کے ساتھ